بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہنزا فوڈ اینڈ سکن سیکر امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کمرشل مارکیٹ والے دعی بھلوں کی ریسپی جو بہت ہی مزے دار اور لذیذ ہیں آپ بہت آسانی اپنے گھر پہ اس کو بنا سکتے ہیں انشاءاللہ جب آپ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے آئیے چلتے ہیں ہم اپنے دعی بھلوں کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم اپنے بھلے ریڈی کریں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں میں نے ایک کم مونکی ڈال لی ہے جس کو میں نے ایسے مکسر میں پیس لیا اور پاورڈر فارم میں بنا لی ہے اس کے علاوہ نمک حسب زائقہ چاول کا آٹا یہ میں نے یہاں لی ہے ایک سے دو چمچ ماش کی ڈال یہ بھی میں نے لی ہے دو چمچ اس کا بھی میں نے آٹا بنا لی ہے لال مرچ کٹی ہوئی یہ ہم لیں گے ہاف ٹی سپون اجوائن اجوائن بھی ہم لیں گے دو چھٹکی بس سیرہ ہاف ٹی سپون اور بیٹر بنانے کے لئے پانی اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ لی ہے بیکنگ پاورڈر سب سے پہلے میں نے باول میں یہاں پہ مون کی ڈال کا آٹا لی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ماش کی ڈال کا آٹا چاول کا آٹا ہاف ٹی سپون میں نے بیکنگ پاورڈر اس میں ڈالا ہے نمک حسب زائقہ لال مرچ اجوائن دو چھٹکی زیرہ ہاف ٹی سپون اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کا اچھا سے بیٹر بنا لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ لمز نہ بنیں اگر آپ ایک ہی دم سے پانی ڈال دیں گے تو اس میں لمز آنے لگ جائیں گے اب ہم تھوڑا اور پانی ایڈ کریں یہ دیکھیں تھک سا پیسٹ بن گیا ہے اور کتنا اچھا بیٹر لگ رہا ہے بھلو کا بیٹر ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو تلیں گے دی فرائی کریں گے آئل میں یہاں میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور آئل ہمارا گرم ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے بھلے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آئل گرم ہونے کا کیسے پتا لگے گا یہ دیکھیں ہم نے اس میں یہ بیلن ڈالا ہے تو یہ کیسے لکڑی یہ گرم ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں بھلے ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے یہ پھول رہے ہیں اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اب ہم نے ان کو صرف لائٹ سا گولڈن کرنا ہے پیسٹ آپ نے بھلوں کا زیادہ ٹھک نہیں رکھنا اگر آپ ٹھک رکھیں گے تو آپ کے بھلے یہ پھولیں گے نہیں اب ایک سے دو منٹ بعد میں ان کو نکال لوں گی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بھلوں میں چاول کا آٹا کیوں ڈالا ہے چاول کا آٹا میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو ڈالنے سے ہمارے جو بھلے ہوں گے وہ کرسپی اور کرنچی بنیں گے تو یہ ایک ٹپ ہے ایک ٹیکنیک ہے بھلوں کو کرنچی کرنے کے لیے اور کرسپی کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے ہمارے بھلے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو آئل سے نکال لوں گی اب ہم ان بھلوں کو ڈائریکٹ پانی میں نہیں ڈالیں گے پہلے سارے بھلے بنا لیں گے پھر ایک ساتھ ہم ان کو ڈالیں گے بھلے میں نے پانی میں ڈال دی ہیں اور ایک سے دو منٹ کے لیے اب میں انہیں پانی میں چھوڑ دوں گی دو منٹ بعد پھر میں اسے پانی سے بھلوں کو نکال لوں گی یہ مونکی دال کے بھلے ہیں تو دال پانی کو جلدی جسپ کر لیتی ہے اس لیے ایک سے دو منٹ صرف اب دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے بھلوں کو نکال لیں یوں پریس کر کر کے ہتھیلی کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے پریس کر کے سارے بھلے نکال لیں بھلے پانی سے نکال لیں اور یہ اب بالکل ریڈی ہیں ماشاءاللہ سے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اب ہم بنائیں گے بھلوں کا مسالہ یہاں میں نے ایک چمچ ثابت سوکھا دھنیا لیا ہے اور ایک چمچ میں نے زیرہ لیا ہے اور تین ثابت لال مرچ اب میں اس کو دو منٹ کے لیے بھونوں گی اتنا ہم نے بھوننا ہے کہ ان مسالوں کی خوشبو آنے لگ جائے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھون رہے جب یہ بھون جائے گا تو میں اس کو پیس لوں گی آپ یہ مسالہ زیادہ بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں بھلوں کا مسالہ یہاں دیکھیں پیس لی ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک ہی چمچ آم چور کا اب میں اس کو مکس کر لوں گی اچھے سے سو یہاں ہمارا بھلے کا مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے جو ہم نے بھلوں کے اوپر چھڑکنا ہے اب ہم کریں گے بھلوں کی اسیمبلنگ یہاں میں نے بول میں ایک پاؤ دہی لی ہے اس کے علاوہ میں نے تین چمچ کریم کے لیے اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی یہ دیکھیں اچھے سے آپ میں مکس کر رہی ہوں سہیہ آپ نے اس کو پھینٹنا ہے ایک سمودھ سا آپ نے دہی کو بنانا ہے یہ دیکھیں دہی کتنی سمودھ ہو گئی ہے یہ دیکھیں دہی کتنی سمودھ ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بول میں آلو ڈالیں اُبلے وے اب میں ایک ایک کر کے بھلا اس پہ ڈال رہی ہوں اب میں اس کے اندر دہی ڈال رہی ہوں اوپر دیکھیں دہی کتنی ماشاءاللہ سے کریمی لگ رہی ہے اب میں یہ املی کی چٹنی اس پہ ڈال رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت لکا رہی ہے اب آلو بخارے کی چٹنی ٹماٹو کیچپ اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی سیلڈ پہلے پیاس یہ پیاس کو باریک باریک کٹا ہوا ہے بند گوبی ٹیماتر اور اب جو ہم نے ہوم میٹ دہی بھلو کا مسالہ بنایا ہے وہ میں اس کے اوپر چھڑا کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے دہی بھلے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ بلکل کمرشل مارکٹ کے جیسے ہیں اگر آپ کو میری یہ دہی بھلو کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ